دلی ہائی کورٹ میں کیجریوال کی زمانت کے لیے اروند کیجریوال کے وکیل عبشیق منو سنگو نے خوب ہاتھ پاو مارے لیکن سی بی آئی کے وکیل کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور کورٹ نے زمانت کا فیصلہ ٹال دیا جسٹس نیلا ملسل کرشن نے کیجریوال اور سی بی آئی کی اور سے پیش وکیلوں کی دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہائی کورٹ میں بحث کے دوران سی بی آئی نے کیجریوال کی طرف سے پیش عبشیق منو سنگو کی دلیلوں کا ورود کیا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار چارشت داخل ہو جانے کے بعد ویکتی کو سلاکھوں کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے یہ ایک نیرٹیو بنایا گیا عدالت انہیں سلاکھوں کے پیچھے رکھ سکتی ہے تاکہ اس کا مقدمہ کم سے کم سمائے میں پورا ہو سکے سی بی آئی کے وکیل نے آگے کہا کہ حالکہ کچھ پرستیتیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں زمانت پر سیدھے ہائی کورٹ سنوائی کر سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ زمانت پر سنوائی کرنے والی پہلی عدالت نہیں بن سکتی اس معاملے میں یہ انتیمارو پتر ہے ہم ٹرائل شروع کرنے کے لئے تیار ہیں ایڈی ماملے میں تین بار زمانت مل چکی ہے کسی نہ کسی روپ میں جب سے مجھے سی بی آئی نے گرفتار کیا تب سے کسی گواہ سے آمنہ سامنا نہیں کرائے گیا کچھ بھی نہیں ہوا سنگوی نے ایک پیسلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سی آر پی سی کدھارہ 160 کے ول گواہوں سے سمبند تھے اور کیجری وال کو سی بی آئی نے اسی پرابدھان کے تحت پوچھتار کے لئے بلائے تھا سنگوی نے جج سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی ایسا ماملہ دیکھا ہے جہاں 2023 میں کیجری وال کو گواہ کے طور پر بلائے جائے اس کے بعد کوئی سمن نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور پھر 2024 میں گرفتار کر لیا جائے سی بی آئی نے ماملے میں کیجری وال کے زمانت یا چکہ کا ویرود کرتے ہوئے انہیں ابکاری گھوٹالے کا سوتردھار بتایا اور کہا کہ اگر انہیں ریہا کیا جاتا ہے تو وہ گواہوں کو پرباوت کر سکتے ہیں سی بی آئی کیور سے پیش ادھوکتہ ڈی پی سنگھ نے کہا کہ ان کے گرفتاری کے بغیر جانچ پوری نہیں کی جا سکتی تھی ہم نے ایک مہینے کے اندار آر اپتر دائر کیا سی بی آئی نے سنوائی کے دوران کیجری وال کے لیے سوتردھار شبد کا بھی استعمال کیا جس کے کورٹ میں سنگوی نے مزاک بھی اڑایا سی بی آئی کی سوتردھار والی ٹپنی پر سنگوی نے کہا کہ سوتردھار شبد کا استعمال کیا گیا ہے سی بی آئی کویتہ پڑ رہی ہے پہلی بار شراب نیتی چار ستمبر دوہزار بیس کو بنائی گئی ایک سال تک اس کے لیے نو ایکسپورٹ کمیٹی بنائی گئی تھی جن میں چار ویبھاگ شامل تھے ایک سال بعد جولائی دوہزار کس میں پہلی بار پولیسی کو پبلش کیا گیا اس میں پچاس سے زیادہ نوکرشاہ شامل تھے اپراجے پال نے اس پر سائن کیا تھا شراب نیتی پر اپراجے پال کے سائن کا ذکر کر سنگوی نے سی بی آئی کو انہیں بھی یہ سہ آروپی بنانے کا ترک دیا سی بی آئی کے وکیل ڈی پی سنگھ کے ترکوں کا ویرود کرتے ہوئے سنگوی نے کہا کہ میں اپراجے پال کو سہ آروپی بنانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ڈی پی سنگھ نے اپنے ترکوں سے انہیں آروپی بنا دیا سنگوی نے آگے کہا کہ اس ترک سے تو مکھے سچیف سمیت پچاس نوکر شاہ کو بھی سہ آروپی بنایا جانا چاہیے چھڑ نہیں کر سکتے اور نہ ہی گواہوں کو پربابیت کر سکتے ہیں